السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم احترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام شیر محسور اور فتح محسور جناب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک بہت زیادہ خوشخبری کھل کر سامنے آ رہی ہے جو آپ حضرات کے خدمت میں میں رکھنے جا رہا ہوں تو ناظرین اکرام ان کے متعلق ایک بہت پیاری خبر یہ کھل کر سامنے آ رہی ہے سیر محسور جناب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ خبر انکشاب کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ ان کی جو تلوار ہے ایک سو چالیس کروڑ میں بیز دی گئی ہے اسے کون لیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ لنڈن کے کسی انسان نے یہ تلوار لیا ہے تو ناظرین اکرام اور جناب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں ان کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کی اتنی آمانتداری اور اتنی زیادہ سچائی اور اتنی اچھی حکومتی کی وجہ سے جن کی دیکھ کر اور جن کی نام سن کر جو ہے ظالموں کا کلیجہ پھڑ جایا کرتا تھا اور جو ہے ظالموں کا کلیجہ چھلنی چھلنی ہو جایا کرتا تھا اور جن کی جو ہے آواز سے جو ہے ظالموں کی جو ہے دل کے اندر میں ایک ڈر رہا کرتا تھا اور کیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جو ایک سچے اور آمانتدار جو ہے بادشاہ تھے اور ایک اچھے سلطان تھے اور ایک اچھے حکمران تھے اور ان کو کہا جاتا ہے پورے ہندوستان کے ایک بہت بڑے قدعاور نیتا یعنی ان کو کہا جائے تو ان کو ایک اچھے جو ہے سلطنت کے مالک تھے ایک اچھے مرا تھے تو ان کے متعلق ایک بہت بیاری خبر کھل کر شامنے آ رہی ہے کہ لنڈن کے کسی ایجنسی نے اور کسی انسان نے اس کو جو ہے چودہ ایک سو چالیس کروڑ میں ان کی تلوار کو خرید لیا ہے یہاں تک کہ انتقال فرما گئے ہیں لیکن ان کی انتقال کے باوجود ان کی تلوار کو ایک سو چالیس کروڑ میں اس کو خرید لیا گیا ہے انہوں نے زندگی اپنی ختم کر دی یہی جو ہے ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اور جو ہے باطل فرقوں کے ساتھ اپنی جد و جہت کرتے ہوئے اور حق کو حق کہتے ہوئے اپنی زندگی کو ختم کر دیا آخری سانس تک اس حقانیت کو بلند کرنے کے لیے اور جو ہے انصاب کے لیے وہ لڑتے رہے تو اس مشن کو آ لیتے ہوئے اور اپنی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی جو ہے زندگی کو ختم کر دیا لیکن باطل فرقہ اور ظالموں کے سامنے اپنی گھٹنا نہیں ٹیکنے کو برداشت نہیں کیا اور اپنی جو ہے اپنے آپ کو مجبور نہیں کیا اور اپنی طاقت سے اپنی تلوار سے ظالموں کا جو ہے مقابلہ کرتے رہے تو آج یہ خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ ان کی تلوار کو ایک سو چالیس کروڑ کو چالیس کروڑ میں بینز دیا گیا ہے اور لنڈن کی کسی ایجنسی نے کسی صاحب نے اسے خرید لیا ہے یہ بہت زیادہ پیاری خبر ہے کہ اس طرح سے ہماری مسلم حکمرہ ہیں اور دل بہت زیادہ خوش ہو جا رہا ہے جب ایک مسلم حکمرہ کی اس طرح سے جو ہے ایک تلوار کو اتنی زیادہ قیمت میں خرید لیا جاتا ہے دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اسی لئے اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کریں تاکہ دوسرے لوگ اس کو جان سکیں کہ اس طرح سے مسلمانوں کی بھی اس دیش کے اندر میں خدمات انجام دے رکھے تھے اور ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے تو اس طرح سے یہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور آپ شیئر نہ کریں تو کرے گا کون اور ویڈیو کو خوب شیئر کر کر چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ اسی طرح کے ہم روزانہ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ